السلام علیکم ایوریون کیا حال چالے ہیں آپ سب کے i hope you all are doing great so welcome back to my channel اور آج ہم لوگ مل کے کریں گے شو شاپنگ اور وہ بھی اچھرا بزار سے لیکن شو شاپنگ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ابھی تک یہ آپ لوگ فرس ٹائم آیا ہے میرے چینل پر so میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں اب ہم چلتے ہیں بزار ہم لوگ کریں اچھرا بزار سے شو شاپنگ اچھرا بزار میں ایک پاکستان چوک ہے وہاں پر آپ لوگوں نے کسی سے بھی پوچھ کے وہاں پر پہنچ جانے ہیں یا پھر آپ لوگ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے بابو شو ہاؤس یا شو شاپ پر جانے ہیں اس طرح کر کے شاپ کا نام ہے اور آپ لوگ کو ایزیلی وہ شاپ مل جائے گی اور ہر بندے کو کیونکہ بزار میں تو سب کو پتا ہوتا ہے نا کہ کس بندے کی دکان کدھر ہے اور کون سی شاپ کدھر ہے تو آپ لوگ ایزیلی پون سکتے ہیں میں اچھرا بزار کی مین انٹرنس سے انٹر نہیں ہوئی تھی میں شما والی سائٹ سے انٹر ہوئی تھی جو لوگ یہاں کے لوکل ہیں رہنے والے انہیں تو آئیڈیا ہوگا کہ اچھرا بزار کی انٹرنس کوئی ایک نہیں ہے کافی بڑا بزار ہے اور انٹرنس بھی اس کی کافی زیادہ ہے تو میں شما والی سائٹ سے انٹر ہوئی تھی اور وہاں سے ہم لوگ گئے تھے پاکستان چوک پر اور پاکستان چوک پر جا کر آگے تھوڑا سا بس چلنا پڑتا ہے گاڑی وہاں پر پارک کر لیں یا بائک وہاں پر پارک کر لیں یہ بابو شوز یہ ہے شاپ یہ ٹوین شاپ ہے مطلب یہ دونوں شاپس انہی کی ہیں رائٹ والی بھی ان کی ہے اور لیفٹ والی بھی ان کی ہے ای ٹھنک ایک پر انہوں نے سیل والی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ایک پر انہوں نے ویسے ویداؤٹ سیل والی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو میں یہاں پر گئی تھی جوتے لینے اور یہ ہے جی یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک اوورلک دکھا دیتی ہوں شاپ کی کہ ان کے پاس کس طرح کی ورائٹی ہے اور یہ جو ساری پمپس فلی ورائٹی ہے نا یہ ساری ان کے پاس نیو آئی ہے کیونکہ آگے ونٹر کا سیزن آنے والا ہے تو آپ سب لوگ کو پتا ہوگا کہ شاپس فلی ہے نا تھوڑا پہلے ہی ورائٹی مانگوا لیتے ہیں تو میں نے لیے تھے یہاں سے پمپس جو کہ میں آپ لوگ کو آگے جا کر دکھاؤں گی اور ان کے پاس ہر طرح کی ورائٹی ہے ہر طرح کی ورائٹی ہے ہیل سے لے کر ویجی سے لے کر پمپس سے لے کر فلیٹس تک ہر ورائٹی آپ لوگ کو اس شاپ پر ملے گی اب میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنی شو شاپنگ دکھانے لگی ہوں اور میں آپ لوگ کو اس کی پرائز بھی بتاؤں گی سو آپ لوگوں نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اوکے گائز سو نو اٹھ سائم کہ میں آپ لوگ کو اپنی شو شاپنگ دکھاؤں میں نے کیا شو شاپنگ کی ہے اچھا جو میری فرینڈ میں ساتھ گئی تھی انہ نے لی تھی دو جوتیاں وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں گی اور اپنی شاپنگ تو میں آپ لوگ کو ابھی دکھانے لگی ہوں فرسٹ پیر جو میں نے لیا ہے وہ ہے یہ بلاک پمپس کا اور یہ اس طرح یہ ویڈوٹ والے مٹیریل میں ہے اور اس کے اوپر یہ ہوا ہوا ہے سٹون ورک اور آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ اندر سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا سوٹ ہے تو یہ بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی پیارا جوتا مجھے لگا تھا سو آئی تھوڑ کہ بلاک کافی آوٹفٹس کے ساتھ جائے گا تو ایک بلاک تو ہونا چاہیے اس کے بعد جی میں نے لیا ہے یہ سکین پمپس لیے میں نے اور آئی تھنگ کسی شیپ سے کافی لوگ فیملیر ہوں گے یہ بڑا ہی کوئی فیمس برینڈ ہے ہی اینڈ برینڈ ہے اس کی شیپ ان لوگوں نے کوپی کی ہوئی ہے اور لوگوں بھی اس ٹائپ تھوڑا بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے تو میں نے یہ لیا ہے اور میں نے یہ اس شیپ لیے سے نی لیا ہے یہ کافی سوٹ تھا اور مجھے نا ایک اوپ وائٹ یا بیج کلر میں مجھے جوتا چاہیے تھا کیونکہ یہ کلر بھی بہت سے آؤٹفٹس کے ساتھ جاتا ہے اور میں نے تو روز جانا ہوتا ہے آفیس تو میں نے گرمیوں کے باس سردیاں یا نہیں ہے تو میں گرمیوں کے جوتے نہیں لیتی اور ویسے اس طرح کی شوز گرمیوں میں بھی چل جاتے ہیں سردیوں میں بھی چل جاتے ہیں تو میں نے اس طرح کی شوز لیا ہے اور یہ بھی اندر سے کافی سوفت اس کامٹی ای اوپ سو کہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں میرے دچ کرنے اچھا جی میں نے سمرز کی ایک چپل تو لی ہے اور وہ میں نے لی ہے یہ یہ تھی سیل میں اس کی پرائز بہت ہی کم تھی یہ میں نے ویسے لی 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 مطلب میں نے کہا اگر یہ چار دن بھی چلے گی تو پیسے نہیں دکھیں گے یہ اتنی سستی تھی سو اس لیے میں نے لی لی مجھے وائیٹ کلر کی ویسے بھی جوتی بہتی پیاری لگتی ہیں ساف سترے سے پاؤں ہوں اور وائیٹ کلر کی جوتی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے اوپر یہ جو لگے ہیں نا سترے سے لگے ہیں جو اس کے اوپر یہ بھی مجھے کافی اچھے لگتے ہیں اس طرح کی مجھے ساری جوتیاں اچھے لگتی ہیں سو آئی تھوڑ کہ بھائی نوٹ اگر اتنی سستی چیز مل رہی ہے اور اگر کوئی یہ میرے چار سوٹوں کے ساتھ بھی چل جائے گی یا چار دن بھی چل جائے گی نا تو کافی ہے تو میں نے ایک ہی لی ہے اوکے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ میں نے لیے ہیں ایک اور بلنگی بلنگی سے شوز ای ڈانٹ ڈو مجھے اس دفعہ بلنگ نہ کافی اٹریکٹ کر رہا تھا مطبب گلیٹرز اور سٹون ورک اس طرح کی جوتے میرا لینے کا دل کر رہا تھا ویسے میں لیتی نہیں ہوتی اس طرح کی جوتے لیکن اس دفعہ میرا دل کیا تو میں نے لے لیے اور یہ ہے جی میرون کلر میں اچھا آپ دیکھیں میں سارے بیسک اور امپورٹنٹ والے کلرز لی ہیں ایک بلیک ہو گیا میرے پاس ایک بیج کلر ہو گیا اور وائٹ چپل تو چلو بھی گرمیوں میں چلے گی اور ایک یہ میرونیش ریڈیش ٹائپ یہ ہو گیا تو اب یہ تین کلر آپ لوگ خود ہی سوچے کہ یہ ہر آؤٹفٹ کے ساتھ جا ساتھ جا ستے ہیں جن آؤٹفٹس میں بلیک ہوگا اس کے ساتھ وہ بلیک جوتا چلے گا جہاں پہ ریڈ بھی ہوگا وہاں پہ یہ چلے گا اور جہاں پہ ان دول میں سے کوئی کلر نہیں ہوگا وہاں پہ اور وائٹ چلے گا اچھا ان سارے جوتوں کی قوالیٹی بہت اچھی ہے بہت 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 اچھی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں آپ لوگ کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ جوتے واقع ہی سوفٹ ہیں اور پہننے میں بھی بہت کمپٹی بلے اچھا ان لوگوں کی شعب پہ سین یہ تھا پہنے میں پہنے پہنے potent ہیں اور چلے 씨가цион پہنے کا سین جوتے ہیں کے چاہے کچھ سر سین ہیں شعب ما شعب کچھ ہے کہ مکنی چوڑے پہنے اور میہے بہت دھپے پہنے چلے پہنے ligے پہنے کی deren car اور یہ گی رہے گیا Silverدی ب sovereignty تہہاں گیا معپر انگچ میں میں بہت دھپے پہنے کیا ٹھا آپ لوگوں کو د وهو ہیں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے پہنے پہنے پہ آپ کو تنگ کرے گا یہاں سے کٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں نشان پڑھ جاتے ہیں بان جوتا پہنے سے کچھ لوگوں کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جوتا کو تنگ کرے گا تو آپ نے وہی پر شاپ پر نا ان کو کہہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مشین ہوتی ہے ای نون نو کیسی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی مشین ہے وہ یہاں سے نا شوز کو پریس کر دے ہیں اچھے سے اور پھر وہ نہیں چوپتا تو بس یہ تھی تھی شو شاپنگ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہو میں آپ لوگوں کو بتانا رہی گی ان کی پرائز کیا تھی یہ مجھے کتنے کے ملے ہیں اور آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ مجھے کتنے کے ملے ہیں میں یہ چاروں شوز خریدے ہیں 5,500 روپیز میں جہاں پر آج کل ایک کمفرٹیبل جوتا یا شوز پمس کچھ بھی آپ لے لے چار ہزار یا تین ہزار سے کم کا نہیں آتا وہاں میں چار جوتیاں نہیں ہیں 5,500 روپیز میں صرف 5,500 روپیز میں یہ 5,500 روپیز میں مجھے جوتی ملی ہے پرائز فکس نہیں ہوتی ان کی شوپ پر آپ لوگوں نے بارگیننگ کرنی ہے یہاں پر آپ لوگ کی بارگیننگ کی سکلز ہی کام آئیں گی جتنا آپ بارگین کر سکتے ہیں آپ کر لی جیگا میرا انہوں نے خود سے ٹوٹل آئی تنک 8,000 پلس کچھ بنایا تھا اور میں نے کہا تھا 5,000 لے لے لیکن پھر وہ آئے 7,000 کچھ پر آئے پھر 6,000 کچھ پر آئے اسی طرح کرتے ہوتے ہیں شوپس والے پھر فائنلی جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا میڈ میں آکے وہ تھا 5,500 اور انہوں نے بھی اگری کر لیا کہ چلیں ٹھیک آپ 5,500 روپیز دے دیں اور میں آپ لوگ ایک اور بات بتاتی چلوں جو وایٹ والی چپل جو میں آپ لوگا دکھائی ہے جو چپل سامبج والی وہ ہے جی سیل میں سے وہ لی تھی وہ تھی 6,50 روپیز کی اس پر کوئی دسکاونٹ نہیں میں کروایا کیونکہ وہ آلریڈی 6,50 روپیز کی تھی آپ کہ نے 5,500 روپیز کیوں سے bumpهم میں پھر کوئی ہوتے ہیں ستا کچھ روپیز میں کوئی پ سکتہے ہیں وہاں پر ہر طرح کی کی جوٹیاں تھی وینجز بھی تھے اور ہیلز تھی ج سے جوٹی پسندے ہیں اور جوٹی پسندے آپ اپنی آئیٹی اپنگ روپیز کو entste gez 없어 اور مجھے تو kalo پچھ گچھ پانی اور مجھے تھا کہ اِنے جوٹی ملتی ہی نہیں ہے اے اے کچھنے سے تو شي شاپایک ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں کر کے آئی ہوں اس طرح سے شو شوپنگ مجھے بھی تبھی پتہ چلا تھا کہ ہو سکتی ہے so i thought why not give it a try اور اسائی جوتیاں دیکھنے بھی بھی اچھی ہیں اور پرائز بھی بہت اچھی ہے اگر آپ لوگ وہاں پر جائیں گے وہاں سے کوئی جوتی وغیرہ خریدیں گے تو دو لیٹ می نو کہ آپ لوگ کے ایکسپیرینس کس طرح کا رہا اب میں آپ لوگوں کو اپنی فرینڈ کی جوتیاں دکھاتی ہوں اور اس کی پرائز بھی سن کر آپ لوگ حیران ہے جائیں گے کہ اس کی جوتیاں کتنے کی آئیں تھی اوکے so my friend bought this transparent chapel with stonework اچھا اس کا جو stonework ہے وہ بہت اچھا ہے اور دیکھنے میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا وہ جو ہے نا transparent والا جو سارا material ہے وہ پاؤں میں چوبے گا یا پاؤں کو irritate کرے گا لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا میں نے اپنے سائز میں بھی پہن کر دیکھی تھی وہ بالکل بھی نہیں چوب رہا تھا بہت ہی کمفرٹیبل جوتی تھی اور اس کی پرائز تھی 1500 روپیز آفٹر بار گیننگ اور جو انہوں نے سیکنڈ چپل لی تھی وہ تھی یہ کولا پوری چپل اور یہ انہوں نے لی تھی سیل میں سے اور اس کی پرائز تھی 650 روپیز and who doesn't love a good کولا پوری چپل i just love 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 کولا پوریز خساز اور کولا پوری چپل تو پاؤں میں پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے جی تو آپ لوگ انہیں ساری شو شاپنگ دیکھ لی ہے اور ای ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ کے لیے یوسفل رہی ہوگی کیونکہ میں نے آپ لوگ کو ایک بڑے ہی مزے کا سپورٹ بتا دی ہے شو شاپنگ کے لیے میں نے آپ لوگ کو کمپلیٹ ایڈریس بتا دی ہے اس کا سمجھا دی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے وہاں پر جانا ہے اور وہ شاپ کہاں پر ہے اور اس شاپ کا نام کیا ہے تو آپ لوگ ضرور جائیے گا اور ضرور آگے ستیوں کے لیے پمس وغیرہ چاہیے شوز وغیرہ چاہیے تو لازمی ٹرائے کریں اس شاپ سے شوز لے کر اور میں ملوں گی آپ سے اب اپنی نیکس ویڈیو میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تیل دن تیک کیر اور اللہ پیس